کلپ نمبر 173 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نسا کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء کرها یا ایہا ذین آمنوا لا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا أن يأتین بفاحشة مبینة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ وَكَرِهْتُمُوهُنَّ فَعْسَاءً وَتَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَكَثِيرًا ترجمہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں جو محر تم نے انہیں دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اسلام سے پہلے اہلِ عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے پھر اگر چاہتے تو محر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان کا محر خود لے لیتے یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے کہ یہ مر جائیں تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث بن جائیں الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بلکل مجبور ہوتیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی لِتَذْحَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّا تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نمہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے اس سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا ایک کال یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے اس طرح عورت کو معلق اس کو منع فرمایا گیا بیویوں پر ظلم و ستم کرنے والے غور کریں یہاں جو حالات زمانہ جہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں کہ کیا انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا بیویوں کو تنگ کرنا جبری طور پر مہر معاف کروانا ان کے حقوق ادا نہ کرنا ذہنی عذیتیں دینا کبھی عورت کو اس کے ماباب کے گھر بٹھا دینا اور کبھی اپنے گھر میں رکھ کر باتچیت بند کر دینا دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا لطارنا جھاڑنا وغیرہ عورت بچاری شہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شہر صحاب فیرون بنے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں عورت کے گھر والوں سے سراحتاً بیوی کے ذریعے نتنے مطالبے کیے جاتے ہیں کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا الغرز ظلم و ستم کی وہ کونسی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی اللہ عزوجل کرے کہ قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں نیزن آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت امدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے وَإِنْ أَرَدْتُمُ استِبْدَالَ زَوْجِمْ مَكَانَ زَوْجِمْ وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ طِيَاقَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ترجمہ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے دھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتقب ہو کر وہ لوگے وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْ طَوْرَا اور تم اسے دھیروں مال دے چکے ہو چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے یہاں مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں چلاتی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو اہلِ عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تحمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے اسی کو فرمایا کہ کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے مال لینے اور نہ لینے کی صورتیں بیان کر چکے ہیں اس کا مطالعہ بھی یہاں کر لینا چاہیے ترجمہ اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط اہد بھی لے چکی ہے اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط اہد بھی لے چکی ہے وہ اہد اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے ترجمہ کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے